آج نیزیلینڈ کو شکست دینے کے بعد پاکستان کے شائقین کرکٹ نہ صرف خوش ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو شائقین کرکٹ ہیں پاکستان ٹیم ہے اس کی توجہ انگلینڈ کے خلاف جو میچ ہے اس کے اوپر مرکوز ہو گئی ہے کہ پاکستان کو در حقیقت انگلینڈ کے خلاف کس مارجن سے کامیابی حاصل کرنا ہوگی تاکہ اگر نیزیلینڈ کے ٹیم سری لنکا کو حرابی دے تب بھی پاکستان ٹیم کی سیمی فینل میں رسائی آسان ہو سکے اس کا ہم جائزہ لیں گے اور اس کے علاوہ آج جو پاکستان نے ٹارگٹ چیز کیا ہے وہ چار سو دو رنز کا ٹارگٹ چیز گنا جائے گا یا تین سو بیالیس رنز کا یا پھر کچھ اور ڈک ورٹ لویس قانون کے تحت پاکستان نے کس رنز سے کامیابی حاصل کی ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے اور اس کے پہلے بات کرتے ہیں پوائنٹ سٹیبل کے اوپر جہاں چلتے ہیں جہاں پاکستان ٹیم نے آج کامیابی حاصل کر کے اپنا نیٹ رن ریڈ پلس میں کر لیا ہے گو کہ آج پاکستان کو چوراسی رنز کے مارجن سے فتح درکار تھی یا پھر کم از کم جو ٹارگٹ ملا تھا پینتیس او ورز میں چیز ہو جاتا لیکن ٹارگٹ اتنا بڑا تھا کہ پینتیس او ورز میں چیز کرنا کیا پچاس او ورز میں چیز کرنے کا بھی خواب ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا تھا لیکن فخر زمان کی شاندار بیٹنگ اور بابر آزم کی امدہ کپتانی اور بیٹنگ نے پاکستان کو یہ میں جتوا دیا گو کہ ڈک ورٹ لویس قانون کے تحت نتیجہ آیا لیکن پاکستان ٹیم کا جو کھیل تھا وہ اس قابل ضرور تھا کہ پاکستان ٹیم یہ ٹارگٹ چیز کر سکتی تھی مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو ٹارگٹ تھا ریڈیوز کیا گیا تھا 41 اوور میں 342 رنز کا ٹارگٹ تھا اس کے بعد جب لگ بگ 3-3 اوور کا کھیل دوبارہ ہوا اس میں پاکستان نے اپنا نٹ رن ریٹ مزید بہتر کر لیا اور جب دوبارہ بارش آئی تو پاکستان کا اسکور 200 رنز تک پہنچ چکا تھا اور اسے پچھلے اوور میں 3 چھکے لگے تھے دو چھکے فخر زمان نے اور ایک بابا رازم نے لگایا تھا اس کے بعد صورتحال اور بہتر ہو گئی تھی تو اس کے بعد پاکستان کو 21 ٹنز کے مارجن سے فاتح قرار دیا گیا اس کے بعد جو پوائنٹ سیبل کی صورتحال ہے پاکستان ٹیم دوبارہ ٹاپ فائف میں آ گئی ہے لیکن اس کا نٹ رن ریٹ ابھی بھی زیادہ آگے نہیں بڑا صفر اشاریہ صفر تین چھے ہے جو کہ نیزیلینڈ سے ابھی بھی کم ہے نیزیلینڈ کا جو مجموعی طور پر ابھی تک جو ان کا نٹ رن ریٹ ہے قدر کم ضرور ہے لیکن صفر اشاریہ تین نو آٹھ ابھی بھی ہے جو کہ پاکستان سے بہتر ہے اور ان تمام ٹیموں کے پاس اب آٹھ ہٹ پوائنٹ ہیں افغانستان پاکستان نیزیلینڈ اور اسٹریلیا جبکہ اسٹریلیا کا میچ ابھی انگلینڈ کے خلاف جاری ہے دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور اس کے علاوہ اب جو صورتحال بنے گی پاکستان کو اگلے میچ میں یا آگے جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا پاکستان کے لیے سیزا راستہ تو یہ ہے کہ نیزیلینڈ کی ٹیم سریلنکا سے ہار جائے اور افغانستان کی بھی ٹیم بھی اگلے جو دو میچے سے ہیں ان میں سے کم از کم ایک میچ ہار جائے تو پھر صورتحال پاکستان کے حق میں آ جائے گی اور پاکستان ٹیم کے لیے آسانی ہو سکتی ہے تو پھر بات نیٹ رن ریٹ میں بھی آ سکتی ہے بلکہ افغانستان کو صرف ایک کامیابی حاصل کرے تو شاید مقابلہ نیٹ رن ریٹ کے اوپر ہوگا لیکن اب ان کے زیادہ میچیں جو ہیں مشکل ہیں تو اس لیے زیادہ فوکس ہمیں نیزیلینڈ کے اوپر کرنا ہے تو اگلا میچ ہے پاکستان کو اب جو جیتنا ہے وہ بڑے مارجن سے اس صورت میں جیتنا پڑے گا کہ اگر سریلنکا کامیابی حاصل نہیں کر پاتی ہے نیزیلینڈ کے خلاف ویسے تو پاکستان ٹیم سیدھا سیمی فینال میں چلی جائے گی اگر سریلنکا ٹیم جس کے لیے آئی سی سی چیمپنن ٹرافی دوہزار پچیس کھیلنے کا چیلنج ہے اسے بھی فتح لازمی درکار ہے اگر وہ نیزیلینڈ کو ہرا دیتی ہے تو وہ نہ صرف اپنا کام کر لے گی بلکہ پاکستان کا بھی کام کرا دے گی لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر پاکستان کو انگرینڈ کے خلاف اپنا نیٹ رن ریٹ نیزیلینڈ سے اوپر لانے کے لیے ایک سو تیس رن کے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کرنا ہوگی اور یہ بڑا ٹارگٹ ہے اسے پہلے پاکستان کو نیزیلینڈ کے خلاف چوراسی رن سے فتح درکار تھی اب یہ ٹاسک مزید بڑھ چکا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان نے کبھی انگرینڈ کے خلاف اتنا بڑھا ہے جو ہے مارجن سے کامیابی حاصل نہ کی ہو پاکستان نے مجموعی طور پر پانچ بار ایک سو تیس یا اس سے زیادہ رنز کے مارجن سے انگرینڈ کو شکست دی ہے جن میں ایک سو اٹھانوے رنز کی بڑی شکست بھی شامل ہے ایک سو انتہ رنز کی مارجن کی شکست بھی شامل ہے اس کے علاوہ ایک سو پینسٹ رنز سے بھی پاکستان ٹیم انگرینڈ کو ہرا چکی ہے لیکن ہر دن کیوں کہتے ہیں سندے کا نہیں ہوتا تو وہی چیز ہے کہ پاکستان کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ اتنے بڑے مارجن سے انگرینڈ کو شکست دے گو کہ انگرینڈ کی ٹیم آؤٹ آف فارم ہے لیکن کسی بھی ٹیم کے واپس آنے کا کمبیک کرنے کا یا اچھے دن کا پتا نہیں چلتا تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو یہی دعا کرنا چاہیے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم سری لنکا سے ہار جائے اور پاکستان کا راستہ آسان ہو سکے اس کے علاوہ آج کا جو میچ ہے جو پاکستان نے جیتا اس کے شائع کے نیکرکٹ کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور ہے کہ آج پاکستان نے جو میچ جیتا ایکیس رنز سے ڈاک ورٹ لویس قانون کے تحت کیا یہ پاکستان کے ریکارڈ میں گنا جائے گا کہ پاکستان نے چار سو دو رن کا ٹارگٹ چیز کیا یا پھر تین سو بیالیس رنز کا لیکن اصل جواب یہ ہے کہ نہ چار سو دو رنز کا اور نہ ہی تین سو بیالیس رنز کا تارگٹ تھا وہ ایک سو سی بنتا تھا اور پاکستان نے چونکہ دو سو رنز کر لیے تھے اس لئے پاکستان کو ایکیس رنز کے مادرین سے فاتح قرار دیا گیا تو یہ آپ کے لئے وہ سوال کا جواب ہے جو آپ لائف سیشن میں پوچھ رہے تھے تو پاکستان کا جو ریکارڈ ہے ایک سو اسی رنز ایک رنز کا ٹارگٹ چیز قرار دیا جائے گا نہ کہ چار سو دو رنز کا